لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم جنگ یرموق کو پڑھیں گے جنگ یرموق کے سلسلے میں ہم پہلے بھی ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں یرموق دراصل ایک مقام ہے جہاں پہ کئی جنگیں ہوئیں اب جس جنگ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں ہوئی اس سے پہلے جو جنگ یرموق کا ذکر تھا وہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ہوئی وہ تو جنگ یرموق کے نام سے مشہور ہے یہ یرموق جو ہے فتح ہوا پندرہ ہجری میں رجب کے مہینے میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اسلامی فوجوں کو یرموق میں جمع ہونا پڑا اصل میں ان کی منزل یرموق نہیں تھی تو اس ڈیٹیل کو دیکھیں گے کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ پہ یہ فوج یرموق تک پہنچی اور یرموق میں آئے اور پھر رومیوں سے ایک شدید قتال ہوا تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ رومی جو ہے وہ مختلف مقامات میں شکست کھا رہے تھے دمشق میں شکست کھائی انہوں نے حموس میں شکست کھائی ہر جگہ سے نکلتے رہے پھر انتاکیا پہنچے اور ہرقل سے انہوں نے فریاد کی کہ عرب نے تو شام کو پامال کر دیا ہرقل نے ان میں سے چند ہوشیار اور معزز آدمیوں کو دربار میں طلب کی اور کہا کہ عرب تم سے زور میں جمعیت میں ساز و سامان میں ہر طریقے سے کم ہیں تو پھر تم ان کے آگے مقابلے میں ٹھہرتے کیوں نہیں ہو تو اب کوئی جواب نہ بنتا تھا ان سے بڑے نادم ہوئے اصل میں ان کو اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا وجہ تھی تو ان میں ایک بڑا تجربہ کار بھولا تھا اس نے کہا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا وجہ اس نے کہا بھئی دیکھو عرب اخلاق میں تم سے اچھے ہیں وہ اللہ تعالی کی اطاعت میں تم سے اچھے ہیں وہ رات کو عبادت کرتے ہیں دن میں روزے رکھتے ہیں وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابری کے ساتھ ملتے ہیں اور ہمارا حال کیا ہے ہم شرابیں پیتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں جو قول و اقرار کرتے ہیں اس کی پابندی نہیں کرتے ظلم کرتے ہیں اس کا اثر ہے کہ ہر کام میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں واللہ تعالی ان کو عزت دیتا جا رہا ہے قیصر جو ہے درحقیقت شام سے نکل جانے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن ہر شہر اور ہر ظلے سے جوہ در جوہ عیسائی فریادی چلے آتے تھے تو قیصر کو سخت غیرت آئی اور نہائی جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلے میں سرف کر دیا جائے تو روم سے قسطنطنیہ سے جزیرے سے آرمینیہ سے اور مختلف جگہ کہ جتنے حکام تھے نا ان کو اس نے خد بھیجے کہ تمہارے پاس جتنی فوجیں ہیں فری وہ ساری مجھے بھیج دو جو کسی جگہ مہم میں لگی ہوئی نہیں ہے نا وہ ساری مجھے مہیا کر تو اب جو ہے جب یہ احکامات پہنچے تو ایک جمع غفیل فوجوں کا طوفان کی طرح امٹ پڑا اور انتاقیہ کے چاروں طرف جہاں نگا جاتی تھی فوجی فوج تھی اچھا اب مسلمانی کیم کے بارے میں بھی ذرا پڑھ لیتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جو مقامات فتح کر لیے تھے وہاں کے عمراء اور رئیس ان کے عدل و انصاف کے اس قدر گرویدہ تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اس کے باوجود وہ رومیوں کی نقل و حرکت جو ہوتی تھی اس کی خبریں مسلمانوں کو پہنچاتے رہتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو معاملات رکھے وہ اس سے زیادہ بہتر تھے جب وہ رومیوں کے انڈر تھے اور جو معاملات ان سے رومیوں نے رکھے تھے تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ مسلمان ان کو چھوڑ کے جائیں اس لیے ان کے جاسوس مسلمانوں کو خبریں دیتے ہیں کہ روم کی یہ حالات ہیں روم کی یہ حالات ہیں بارا حضرت عبوز عبیدر عزی اللہ تعالی عنہ کو تمام واقعات کی اطلاع ہوئی انہوں نے اپنے تمام افسروں کو جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک بہت ہی پورا سر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بھئی مسلمانوں خدا نے تم کو بار بار جانچا اور تم اس کی جانچ میں پورے اترے چنانچہ اس کے سلے میں خدا نے ہمیشہ تم کو مظفر و منصور رکھا اب تمہارا دشمن اس سر و سامان سے تمہارے مقابلے کے لیے چلا ہے کہ زمین کعپ اٹھی ہے اب بتاؤ کیا کہتے ہو تو اس وقت یزید بن ابی سفیان یہ حضرت معاویہ کے بڑے بھائی تھے اس وقت بہت بڑے جرنیل بھی تھے تو وہی سامنے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اتنے نمائیہ سامنے نہیں آئے تھے تو یزید بن ابی سفیان جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں آپ اگر مجھ سے کہتے ہیں تو میری رائی یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیتے ہیں ہم خود شہر کے باہر لشکر آ رہا ہوتے ہیں اس کے ساتھ پھر خالد بن ولید اور عمر بن العاص کو خط لکھتے ہیں کہ دمشق اور فلسطین سے چل کر وہ بھی یہاں آ جائیں جب ان کی بات ختم ہو گئی تو شرحبیل بن حسنہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے یہ بھی صحابی رسول ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس موقع پر اگر آزاد آنا رائے کا آپ نے ہمیں حق دیا ہے تو میں یزید بن نبی صفیان کی رائے سے بے شک ان کی رائے خوہی پر ہم اپنی ہیں میں اتفاق نہیں کرتا کہ ہم تو چلے جائیں لڑنے اور پیچھے یہ عیسائی ہمارے بیوی بچوں کو مار دیں تو میں تو اس سے اگریڈ نہیں ہوں میں تو اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا بارہ شرحبیل بن حسنہ نے جب یہ بات کہی تو پھر وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا بھئی اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے نکال دیں شرحبیل نے کہا کہ خدا کی قسم میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا اور آپ ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نے ان سے اہد و پیمان کیا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے وہ اپنے شہروں میں آباد ہوں گے وہ اپنی پروپرٹیز کے اپنے مکانات کے مالک ہوں گے ہم کیسے کسی کا وعدہ توڑ سکتے ہیں صرف دنیا بھی منفعات کے لئے یہ نہیں ہو سکتا اس لئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہاں میری جو سٹیٹمنٹ تھی وہ غلط تھی تو اب کیا کریں بارال بحث چلتی رہی عام حاضرین نے رائے دی کہ ہمس میں ٹہر کر امدادی فوج کا انتظار کیا جائے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اتنا وقت کہاں ہیں آخر یہ رائے ٹہری کہ ہمس چھوڑ کر دمشق روانہ ہوں وہاں خالد موجود ہیں اور عرب کی سرحد بھی قریب ہیں تو یہ ارادہ جب مصمم ہو چکا تو حضرت ابو عبیدہ نے حبیب بن مسلمہ کو جو افسر خزانہ تھے ان کے بلا کر کہا اب یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کا جو عدل و انصاف ہے اس کی زندہ مثال آپ کو نہیں ملے گی انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم نے عیسائیوں سے جزیہ لیا ہے ہم نے اسے خراج لیا ہے اور یہ معوضہ ہے اس کا کہ ہم ان کی دشمنوں سے حفاظت کریں گے اب موقع یہ آگیا ہے کہ دشمن سر پر آ گیا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم نے ان سے جتنا مال لیا ہے بطور خراج بطور جزیہ یہ تم ان کو واپس کر دو کیونکہ جب ہم ان کا حفاظت کر ہی نہیں سکتے ہیں تو اس مال پر ہمارا حق بھی نہیں ہے تو چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول ہوئی تھی وہ واپس کر دی گئی عیسائیوں پر اس قدر اس واقعے کا اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے اچھا یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا انہوں نے کہا توریت کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں قیسر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر شہر پناہ کے دروازے بند کر دیئے اور ہر جگہ چوکی پہرہ بٹھا دیا ابو عبیدہ نے صرف حمص والوں کے ساتھ یہ برداؤ نہیں کیا بلکہ جس قدر ازلاف فتح ہو چکے تھے ہر جگہ لکھ کر بھیج دیا کہ جزیہ کی جس قدر رقم وصول ہوئی ہے واپس کر دی جائے تو ان واقعات کو بلازرین فتوح البلدان میں صفحہ نمبر 137 پر اچھا پھر قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج کے صفحہ نمبر 81 اسی طرح ازدین فتوح الشام اور پھر اس کو اللامہ شبلی نومانی نے حضرت عمر فاروق کی جو سوان عمری لکھی ہیں انہوں نے الفاروق اس میں بھی اس واقعے کو نقل کیا تو کئی جگہ آتی یہ بات خرص ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ دمشق کو روانہ ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ کا دمشق کو روانہ ہونا جو تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان میں سے بہت ساری تفصیلات تو فتوح الشام اس دی سے لی گئی ہیں لیکن یہی باتیں جو ہیں آپ کو ابن واضح اباسی اور کئی دیگر مورخین نے بھی اسی طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں رقم کی ہیں بہرحال یہ تمام حالات سے حضرت عمر کو اطلاع دی گئی کہ بھئی ایسا معاملہ ہے اور ہم جو ہے وہ حمس کو چھوڑ کر دمشق جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر سب سے پہلے ملی تو انہیں بہت افسوس ہوا کہ مسلمان رومیوں کے در سے حمس سے چلے آئے ہیں لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ رائے تمام افسروں کی رائے ہیں صرف حضرت ابو عبیدہ کی یا چند ایک لوگوں کی نہیں ہیں تو پھر انہوں نے اس پر تسلی کا ادھار کرتے میں فرمایا کہ خدا نے کسی مسئلہ سے تمام مسلمانوں کو اس رائے پر متفق کیا ہوگا ابو عبیدہ کو جواب لکھا کہ میں مدد کے لیے سعید بن عامر کو بھیجتا ہوں لیکن فتوح شکست فوج کی قلت تو کسرت پر نہیں ہوتی کہ فوج کم ہے تو ہار جاؤ گے فوج زیادہ ہے تو زید جاؤ گے نہیں اللہ تعالی فیصلہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ نے دمشق پہنچ کر تمام افسروں کو جمع کیا اور ان سے مشاورت کی یزید بن ابو صفیان شرحبیل بن حسنا معاذ بن جبل سب نے اپنی اپنی رائے دی مختلف مختلف رائے دی آچہ ایجی اسنا میں حضرت عامر ابن العاس کا قاسد خط لے کر پہنچا جس کا مضمون یہ تھا کہ اردن کے ازلا میں عام بغاوت پھیل گئی ہے اور رومیوں کی آمد آمد نے سخت تہلکہ ڈال دیا ہے اور حمس کو چھوڑ کر چلا آنا نہائیت بے روبی کا سبب ہوا ہے کہ یہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حمس میں نہیں ٹک سکے تو اب اردن میں کیا کریں گے تو اردن میں بھی بغاوت شروع ہو گئی ہے تو ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ بھئی دیکھو حمس کو ہم نے ڈر کر نہیں چھوڑا بلکہ مقصد یہ تھا کہ دشمن محفوظ مقامات سے آگے نکل آئے اور اسلامی فوجیں جو جا بجا پھیلی ہوئی ہیں ایک جگہ یک جا ہو جائے خط میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایسا ایسا کرو کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو ایسا کرتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آنے کے بجائے ہم تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو دوسرے دن ابو عبیدہ دمشق سے روانہ ہو گئے اور اردن کی حدود میں یرموک پہنچ کر قیام کیا تو یوں مسلمانوں کی فوج یرموک پہنچے اصل میں تو دمشق آنا تھا لیکن حالات اردن کے خراب ہو گئے تو دمشق کے بجائے بجائے منزل اردن ہوئی اور اردن ڈائریک نہیں پہنچے اردن کے قریب یرموک کے مقام پر پڑا اڑا رہا اچھا عمر بن آز بھی ان کو یہیں آ کر مل گئے ان کے تو قریب ہی پڑتے تھے اچھا پھر اتنی بڑی فوج اردن کے سرحدوں پہ کھڑی ہو تو اردن میں بغاوت تو ویسی بیٹھ گئی کتنی بڑی فوج آ کے تو ہمارے سر پہ کھڑی بھی ہے ہم کیا بغاوت کریں اچھا یہ موقع جو ہے جنگ کی ضرورتوں کے لحاظ سے اس لیے بھی مناسب تھا کہ عرب کی سرحد جو ہے وہ بنسبت ہمس کے یہاں سے قریب تھی اور پشت پر عرب کی جو سرحد تھی وہ ایک کھلا میدان تھا جس سے موقع حاصل تھا کہ ضرورت پر جہاں تک جائیں پیچھ ہٹتے چلے جائیں اچھا حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن عامر کے ساتھ جو فوج روانہ کی تھی وہ ابھی تک پہنچی نہیں تھی ادھر رومیوں کی آمد اور ان کے سامان کا حل سن کر مسلمان جو ہے وہ گھبرائے جاتے تھے حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کے بعد سے قاسد دوڑا ہے اور لکھا کہ رومی جو ہے وہ تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور جوش کا یہ حال ہے کہ فوج جس راہ سے گزرتی ہے راہے بر خانقہ نشین جنہوں نے کبھی خلوت سے قدم باہر نہ نکالا کبھی اپنی خانقہیں نہیں چھوڑی آج وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کہ ان کی جمعیت بڑھا رہے ہیں اور ان کو جوش دلا رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں انہوں نے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھیں جب خط پہنچا تو حضرت عمر نے مہاجرین اور انسار کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا تمام صحابہ بے اختیار رو پڑے اور نہائی جوش کے ساتھ پکار کر کہا کہ یا امیر المومنین خدا کے لیے ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بھائیوں پر جا کر اپنی جان نصار کریں خدا نہ قاستہ ان کا بال بیکا ہوا تو پھر جینا بے سود ہے مہاجرین اور انسار کا جوش برابر بڑھتا جاتا تھا یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ خود سے پیسالار بن کر چلیں اور ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں لیکن حضرت عمر نے قاسد سے دریافت کیا کہ دشمن کہا ہے انہوں نے کہا بھئی یرموک سے کوئی تین چار منزل پر ہے حضرت عمر نے کہا بھئی ہم تو بہت دور ہیں یرموک سے ہم اگر فوج اتنی بڑی بھیجنے بھی ہیں تو وہ یرموک تو پہنچ نہیں بائے گی تو اتنے عرصے میں ہم کیسے وہاں مدد پہنچا سکتے ہیں باہر ابو عبیدہ کے نام نہائیت انہوں نے پور تاثیر الفاظ میں یہ خط لکھا اور قاسد سے کہا کہ بھئی دیکھو خود تم نے ایک ایک صف میں جا کر یہ خط مل کر سنانا ہے کہ حضرت عمر نے یہ لکھا ہے اور خود لکھا ہے اور اس کو تمہارے لئے خاص بھیجا ہے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا خط لے کر وہ قاسد وہاں سے نکلا تو اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا اتنا جوشیل قد کہ یقرأوک السلام ویقول لکم یا اہل الاسلام اصدقوا اللقائی وشد جب وہ قاسد وہاں پہنچا کہ بھئی تم تو شیروں کی طرح ان پر چڑ دوڑا تم تو شیروں اور پھر دیکھنا کہ اللہ تعالی تمہاری کیسی مدد کرتے ہیں اور تمہیں کیسی نسرت دیتے ہیں تو یہ عجیب حسن اتفاق ہوا کہ جس دن قاسد حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچا اسی دن عامر بھی ایک ہزار آدمی کا لکھ کر لے کر وہاں پہنچ گئے اچھا مسلمانوں کو پھر نیائے تقویت ہوئی اور انہوں نے نیائے استقلال کے ساتھ لڑائی کی تیاریاں شروع کی اچھا رومی فوجیں یربوک کے مقابل جو ہے وہ دیر الجبل میں اتنی خالد نے لڑائی کی تیاریاں شروع کی معاذ بن جبل کو جو بڑے ردبے کے صحابی تھے ان کو میمنہ پر مقرر کیا قباث بن عسیم کو میسرہ پر اور حاشم بن عدبہ کو پیدل فوج کی افسری دی اپنی رکاب کی فوج کے چارے سے کیے ایک کو اپنی رکاب میں رکھا باقی پر قیس بن حبیرہ میسرہ بن مسروق عمر بن طفیل ان کو مقرر کیا اور پھر یہ تینوں بہادر تمام عرب میں ایک انتخاب تھے بلکہ عربوں میں تو ایک بہت مشہور جو ہے وہ ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور سٹیٹمنٹ دی جاتی تھی کہ ان کو کہتے تھے فارس العرب یہ عرب کے فارس ہیں یعنی فارس جو ہے وہ اپنی بہادری کی وجہ سے مانے جاتے تھے تو بہرحال رومی بھی بڑے سر و سامان کے ساتھ دو لاکھ کی جمعیت کے ساتھ نکلے انہوں نے چوبیس صفے منائی جن کے آگے آگے ان کے مذہبی پیشوہ ہاتھوں میں سلیبیں لیے جوش دلاتے جاتے تھے فوجیں بالکل مقابل آ گئیں تو ایک بطریق صف چیر کر نکلا اور کہا کہ میں تنہا لڑنا چاہتا ہوں بطریق جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ان کے جو ایک ریلیجیس ٹائٹل ہے پیتریاک جس کو کہتے ہیں تو ان کا ایک ریلیجیس ٹائٹل ہے تو وہ اس نے کہا میں تنہا لڑنا چاہتا ہوں بہرحال محسرہ بن مسروق نے گڑا بڑھایا مگر چونکہ حریف نہائیت تند و مند جوان تھا تو خالد نے روکا اور قیس بن حبیرہ کی طرف دیکھا وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ پردہ نشین عورتوں سے پوچھ لو سَأَلَ النِّزَاءُ الْحَيُّ فِي حِجَالِهَا قَلَسْتُ يَوْمَ الْحَرْبُ مِنْ عَبْطَالِهَا پردہ نشین عورتوں سے پوچھ لو کیا میں لڑائی کے دن بہدروں کے کام نہیں کرتا قیس اس طرح جھبٹ کر پہنچے کہ بطریق ہتیار ابھی سمال بھی نہ پایا تھا کہ اس کا وار چل گیا تو جب ان کا وار چلا نا قیس بن حبیرہ کا تو تلوار جو ہے سر پر پڑی اور وہ بطریق کے خود کو کارٹی ہوئی گردن تک اترائی بطریق ڈگ مگاگر گھوڑے سے گرا ساتھی مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ مارا خالد نے کہا شگون نچھا ہے اب خدا نے چاہا تو آگے فتح ہے عیسائیوں نے خالد کے ہم رکاب افسروں کے مقابلے میں جدہ جدہ فوجیں متعین کی تھی لیکن سب نے شکست کھائی اس دن یہی تک نوبت آئی اور پھر لڑائی یہی رک گئی رات کو بہان نے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ عربوں کو شام کی دولت و نعمت کا مزہ پڑ چکا بہتر یہ ہے کہ مال و ذر کی تمہ دلا کر ان کو یہاں سے ٹالا جائے سب نے اس رائے پر اتفاق کیا دوسرے دن ابو عبیدہ کے پاس قاسد بھیجا کہ کسی معزز افسر کو ہمارے پاس بھیج دو ہم اس سے صلح کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں ابو عبیدہ نے خالد کو انتقاب کیا خاسد جو ہے یہ پیغام لے کر آیا اس قاسد کا نام جورج تھا جس وقت وہ پہنچا شام ہو چکی تھی ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی مسلمان جس ذوق و شوق سے تقبیر کہہ کر کھڑے ہوئے اور جس محویت سکون و وقار عدب و قضو سے انہوں نے نماز ادا کی قاسد نے جب دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور دیکھتا ہی رہ گیا یہاں تک کہ جب نماز ہو چکی تو اس نے ابو عبیدہ سے چند سوالات کیے جن میں ایک یہ بھی تھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائیں کہ یا اہلالکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علاللہ الا الحق انما المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ و کلمته القاہ الى مریم لن یستنکف المسیح ان یکون عبداللہ وللملائکل المقربون تو جب اس نے یہ آیتیں سنی تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہے اسے تم عیسیٰ ابن مریم ہے وہ اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ کے کلمہ ہیں اور یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ نے القاہ کیا مریم کی طرف اور مسیح تو اللہ کے بندے ہیں تو یہ جب تمام چیزیں اس نے سنی نہ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم بے شک یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی آساف ہیں اور بے شک آپ کے پیغمبر جو آپ کے پاس اللہ کے کتاب لائیں وہ بالکل سچ کہتی ہے یہ کہہ کر اس نے کلمہ توحید پڑا اور مسلمان ہو گیا اچھا وہ اپنی قوم کے پاس واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا لیکن حضرت ابو عبیدہ نے اس خیال سے کہ رومی یہ نہ کہیں کہ بد اہدی کا گمان ہو جائے انہیں تو بارہ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بے ایسا کرو تم آج تو چلے جاؤ کل ہم جب اپنا سفیر ان کی طرف بھیجیں گے تو تم ہمارے سفیر کے ساتھ واپس آ جانا تو دوسرے دن حضرت خالد رومیوں کی لشگاہ میں گئے رومیوں نے اپنی شان و شوقت دکھانے کے لیے پہلے ہی انتظام کر رکھا تاکہ راستے کے دونوں جانب دور تک سواروں کی صفیں قائم کی جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق تھے لیکن خالد نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ ان کو تحقیرانہ نظر سے دیکھا اور آگے نکل گئے جس طرح کوئی شیر بکریوں کے ریوڑ کو چرتا ہوا چلا آتا ہے باہان کے خیمے کے پاس پہنچے تو اس نے نہایت احترام کے ساتھ استقبال کیا اور لاکر اپنے برابر بٹھایا اس کے بعد ٹرانسلیٹر کو مترجم کو بلایا گیا اس کے ذریعے سے گفتگو شروع ہوئی باہان نے معمولی باتچیت کے بعد لیکچر کے طور پر تقریر شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کے بعد قیسر کا نام لیا اور فخر سے کہا ہمارا بادشاہ تمام بادشاہوں کا شہنشاہ ہے تو اس وقت ٹرانسلیٹر جو تھا مترجم جو تھا ان الفاظ کا پورا ترجمہ نہیں کر چکا تھا کہ خالد نے باہان کو روک دیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ ایسا ہی ہوگا لیکن ہم نے جس کو سردار بنا رکھا ہے اللہ اکبر ہم نے جس کو سردار بنا رکھا ہے کون امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آؤ اب تھوڑا ان کا بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم نے جس کو بادشاہ بنا رکھا ہے اس کا کیا حال ہے اس کو ایک لہزے کے لیے بھی اگر یہ خیال آ جائے کہ میں بادشاہ ہوں تو ہم فوراں اس کو معذول کر دیں آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نظام ایک دفعہ پھر آ جائے اللہ اکبر کیا کہتے ہیں اپنے بادشاہ کے بارے میں کہ اگر ہمارے بادشاہ کو ہمارے امیر کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آ جائے کہ میں بادشاہ ہوں یا امیر ہوں یا بادشاہی اس کو ذہن پہ چھانے لگے تو ایسے بادشاہ کو ہم معذول کر دیں بہار نے پھر تقریر شروع کی اور اپنے جاہو دولت کا فخر بیان کر کے کہا کہ اہل عرب تمہاری قوم کے جو لوگ ہمارے ملک میں آ کر آباد ہوئے ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ سلوک کیا ہمارا خیال تھا کہ ان مرات کا تم عرب ممنون ہوگے لیکن خلاف توقع تم تو ہمارے ملک پر چڑھائے اور چاہتے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو تم کو معلوم نہیں کہ بہت سی قوم انہیں باہرہ ایسے ارادے کیے لیکن کامیاب نہ ہوئے اب تم کو تمام دنیا میں سب سے زیادہ قوم جو جاہل ہے وہ تم لوگ ہو وحشی ہے تو تم لوگ ہو بے سر و سامان ہے تو تم لوگ ہو تمہارا حوصلہ بھی نہیں ہے اب تم آخر چاہتے کیا ہو اچھا ایسا کرتے ہیں تمہاری اس غلطی کو ہم معاف کرتے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤ انام کے طور پر سپے سالار کو دس ہزار دینار اور افسروں کو ہزار ہزار اور عام سبائیوں کو سو سو دینار ہم دلا دیتے ہیں بس بات ختم کرو بہان اپنی تقریر ختم کر چکا تو خالد اٹھے اور حمد و ناعت کے بعد کہا کہ بے شباہ تم دولت مند آدمی ہو مالدار ہو صاحب حکومت ہو تم نے اپنے ہمسائے عربوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہم کو معلوم ہے لیکن یہ تمہارا کچھ احسان نہ تھا بلکہ اشعات مذہب کی ایک تدبیر تھی جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ سب عیسائی ہو گئے اور آج خود ہمارے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہو کر لڑتے ہیں سچ یہ ہے کہ ہم نہائید محتاج تنگدشت اور خانہ بدوش لوگ تھے ہمارے ظلم و جہالت کا یہ حال تھا کہ قوی کمزور کو پیس ڈالتا تھا قبائل آپس میں لڑ لڑ کر برباد ہو جاتے تھے بہت سے خدا تھے ان کو ہم پوچھتے تھے اپنے ہاتھ سے بد تراشتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے لیکن خدا نے ہم پہ رحم کیا اور ایک پیغمبر بھیجا جو خود ہماری قوم سے تھا اور ہم میں سب سے زیادہ شریف زیادہ فیاض زیادہ پاک ہو تھا اس نے ہم کو توحید سکھ لائے اور بتایا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے اور بالکل یقتہ و یگانہ ہے ہم کو یہ بھی حکم دیا کہ ہم ان عقائد کو تمام دنیا کے سامنے پیش کریں جس نے ان کو مانا وہ مسلمان اور ہمارا بھائی جس نے نہ مانا وہ جزیہ قبول کرے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور جو ان دونوں سے انگار کرتا ہے تو پھر تلوار پہان نے جزیہ کا نام سن کر ایک تھنڈی ساز بھری اور اپنے لشکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ مر کر بھی جزیہ نہیں دیں گے ہم جزیہ لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں اور خالد وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اب اس اخیر لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں جس کے بعد رومی پھر کبھی سمل نہ سکے خالد کے چلے آنے کے بعد بہان نے سرداروں کو جوا کیا اور کہا کہ بھئی تم نے سنا اہل عرب کو دعویٰ ہے کہ جب تک تم ان کی رعایہ نہ بن جاؤ ان کے حملے سے محفوظ نہیں رہ سکتے تم کو ان کی غلامی منظور ہے تمام افسروں نے بڑے جوش سے کہا کہ ہم مر جائیں گے کٹ جائیں گے مگر یہ زلد ورداشت نہیں کر سکتے صبح ہوئی تو رومی اس جوش اور سر و سامان سے نکلے کہ مسلمانوں کو بھی حیرت ہو گئی خالد نے یہ دیکھ کر عرب کے عام قائدے کے خلاف نئے طور سے فوج آرائی کی فوج جو تیس سے پینتیس ہزار تک تھی اس کے چھپیس حصے کیے اور آگے پیچھے نہائید ترتیب کے ساتھ اسی قدر صفے قائم کی قلب فوج ابو عبیدہ کو دیا میمنہ پر عمر بن العاص اور شرحبیل معمور کیے میسرہ یزید بن ابی سفیان کی کمان میں اس کے علاوہ ہر صف پر الگ الگ جو افسر متعین کیے چن کر ان لوگوں کو کیا جو بہدری اور فنون جنگ میں شہرت رکھتے تھے خطبہ جو اپنے زور کلام سے لوگوں میں ہلچل ڈال دیتے تھے اس خدمت پر معمور کیے گئے کہ جوش شیل تقریریں کر کر کے فوج کو جوش دلائیں انہی میں ابو سفیان بھی تھے جن کے بارے میں ہم سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابو سفیان کو ایک جوش خطابت دیا تھا ایک کمال دیا تھا تو بہرحال انہوں نے اس زمن میں اپنی خدمات انجام دی عمر ابن العاص پھر لوگوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ یارو نگاہیں نیکی رکھو برچیاں تان لو اپنی جگہ بر جمع رہو پھر جب دشمن حملہ آبر ہو تو آنے دو یہاں تک کہ جب برچیوں کی نوک پر آ جائیں تو شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑھو فوج کی تعداد اگرچہ تیس پہتیس ہزار سے زیادہ نہ تھی لیکن تمام عرب میں انتخاب تھے ان میں سے خاص وہ بزرگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال مبارک دیکھا تھا ایک ہزار تو وہ تھے وہ بزرگ تھے جو جنگ بدر میں سو کے قریب وہ بزرگ تھے جو جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہے تھے عرب کے مشہور قبائل میں سے دس ہزار سے زیادہ صرف عزد کے قبیلے کے لوگ تھے حمیر کی ایک بڑی جماعت تھی پھر حمدان تھے خولان تھے لخم تھے جزام تھے ان کے مشہور سردار تھے اس مورے کی یہ کہ یہ بھی خصوصیت تھی کہ عورتیں بھی اس میں شریک تھیں اور نہائیت بہدر سے لڑیں امیر معاویہ کی ماہ حملہ کرتے ہوئی بڑھتی تھی تو پکارتی تھی عدل غلفانا بسیوفکم امیر معاویہ کی بہن جوویریا نے بھی بڑی دلیلی سے جنگ کی مقداد جو نہائیت خوش آواز تھے فوج کے آگے آگے سورہ انفال کی تلاوت کرتے جس میں جہاد کی ترغیب ہے ادھر رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ تیس ہزار آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لیں کہ ہٹنے کا خیال نہ آتا تھا جنگ کی ابتداء رومیوں کی طرف سے ہوئی دو لاکھ کٹڈی دل ایک ساتھ بڑا ہزاروں پادری بشپ ہاتھوں میں صلیب لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جے پکارتے یہ سر و سامان دیکھ کر ایک شخص کی زبان سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر کس قدر بے انتہا فوج ہے خالد نے جھلا کر کہا چپ رہو خدا کی قسم میرے گھوڑے کے سم اچھے ہوتے تو میں کہہ دیتا کہ عیسائی اتنی ہی اور فوج بڑھا لیں اور آ جائیں غرض عیسائیوں نے نہائیت زور شور سے حملہ کیا اور تیروں کا میہ برسایا مسلمان دیر تک ثابت قدم رہے لیکن حملہ اس زور کا تھا کہ مسلمانوں کا میمنہ ٹوٹ کر فوج سے علیدہ ہو گیا اور نہایت بے ترتیبی سے پیچھے ہٹا حضیمت یافتہ ہٹتے ہٹتے حرم کی خیمے گہ تک آگئے عورتوں کو یہ حالت دیکھ کر بہت غصایا اور خیمے کی چوبیں اکھاڑ لیں اور پکارنا شروع کر دیا کہ نامردوں ادھر آؤ تو چوبوں سے تمہارا سر پھوڑ دیں خوالہ یہ شعر پڑھ کر لوگوں کو غیرت دلاتی تھی کہ یہ حالت دیکھ کر معاذ بن جمل جو میمنہ کے حصے کے سپے سالار تھے گھوڑے سے کوت پڑے اور کہا میں تو پیدل ہوں لیکن کوئی بہتدر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو گھوڑا حاضر ہے ان کے بیٹے نے کہا ہاں یہ حق میں ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں غرض دونوں باپ بیٹے فوج میں گھسے اور اس دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سمل گئے ساتھی حجاج جو قبیلہ زبید کے سردار تھے پانچ سو آدمی لے کر بڑھے اور عیسائیوں کا جو مسلمانوں کا تعقب کرتے چلے آتے تھے آگے روک لیا میمنہ میں قبیلہ عزت شروع حملے سے ثابت قدم رہا تھا عیسائیوں نے لڑائی کا سارا زور ان پر ڈالا لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمع رہے جنگ کی شدت تھی کہ فوج میں ہر طرف سر ہاتھ بازو کٹ کٹ کر گرتے جاتے تھے لیکن ان کے پائے سبات کو لغزش نہ آئی عمر ابن طفیل جو قبیلے کے سردار تھے تلوار مارتے جاتے تھے اور للکارتے جاتے تھے کہ اس دیوں دیکھنا مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے داغ نہ آئے نو بڑے بڑے بہدر ان کے ہاتھ سے مارے گئے اور آخر خود شہدت حاصل کی حضرت خالد نے اپنی فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا دفعہ تن صفچیر کے نکلے اور زور سے حملہ کیا کہ رومیوں کی صفے ابتر کر دیں اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے فرزن تھے اور اسلام لانے سے پہلے اکثر کفار کے ساتھ رہ کر لڑے تھے گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ عیسائیوں میں کسی زمانے میں کفر کی حالت میں خود اللہ کے رسول سے لڑ چکا ہوں کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا پاؤں پیچھے پڑ سکتا ہے یہ کہہ کر فوج کی طرف دیکھا اور کہا مرنے پر کون بیعت کرتا ہے چار سو شخصوں نے جن میں درار بن عزور بھی تھے مرنے پر بیعت کی اور اس ثابت قدمی سے لڑے کہ قریبا سب کے سب وہیں کٹ کر رہ گئے اکرمہ کی لاش مقتولوں کے ڈھیر میں ملی کچھ کچھ دم باقی تھا خالد نے اپنے زانو پر ان کا سر رکھا اور گلے میں پانی ٹپکا کر کہا خدا کی قسم عمر کا گمان غلط تھا تاکہ ہم شہید ہو کر نہ مریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ کہ حضرت خالد ابن ولید اور ابو جہل یہ آپس میں کزنز تھے تو بیسکلی اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے تو حضرت خالد ابن ولید جو ہے وہ اس کے رشتے کے چاچا ہوتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل کے غرص اکرمہ اور ان کے ساتھی خود ہلاک ہو گئے لیکن رومیوں کے ہزاروں آدمی برباد کر دی ہے خالد کے حملوں نے بھی ان کی طاقت توڑ دی یہاں تک کہ آخر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور خالد ان کو دباتے ہوئے سپے سالار تک پہنچ گئے اچھا سپے سالار جو ہے نا ان کا تھا درنجار اور درنجار اور رومی افسروں نے آنکھوں پر رمال ڈال لی ہے کہ اگر آنکھیں فتح کی صورت نہ دیکھ سکیں تو شکست بھی نہ دیکھیں این اس وقت جب ادھر میمنہ میں بازار قتال گرم تھا تو ابن قناظر نے میسرہ پر حملہ کیا تو ابن قناظر یہ کون ہیں یہ رومیوں کے میمنہ کا سپے سالار تھا تو اس نے میسرہ پر حملہ کیا مسلمانوں کے بدقسمتی سے اس حصے میں اکثر لخم و غصان کی قبیلے کے آدمی تھے جو شام کی اطراف میں بودو پانچ رکھتے تھے اور ایک مدت سے روم کے باج گزار رہتے تھے تو رومیوں کا روم جو دنوں میں سمایا ہوا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے باؤں کھڑ گئے اور اگر افسروں نے بھی بہمتی کی لڑائی کا خاتمت ہو چکا تو رومی بھاگتوں کا پیچھا کرتے ہوئے خیموں تک پہنچ گئے عورتیں یہ حالت دیکھ کر بے اختیار نکل پڑیں اور ان کی پابردی نے عیسائیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا فوج اگرچہ ابتر ہو گئی تھی لیکن افسروں میں سے قباس بن اشیم سعید من زید یزید من ابی سفیان عبر ابن العاس شرحبیل من حسنہ داد شجاعت دے رہے تھے خباس کے ہاتھوں سے تلواریں اور نیزے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے مگر ان کے تیور پر بل نہ آتے تھے نیزہ ٹوٹ کر گرتا تو کہتے کہ کوئی ہے جو اس شخص کو ہتیار دے جس نے خدا سے قرار کیا ہے کہ میدان جنگ سے ہٹے گا تو مل کر ہٹے گا لوگ فوراں تلوار یا نیزہ ان کے ہاتھ میں لا کر دے دیتے اور پھر وہ شیر کی طرح جھپڑ کر دشمن پر جا پڑتے ابو العور گھوڑے سے کوت پڑے اور اپنی رکاب کی فوج سے مقاطب ہو کر کہا کہ صبر و استقلال دنیا میں عزت ہے اور اقبا میں رحمت دیکھنا یہ دولت ہاتھ سے نہ جانے پائے سعید بن زید غصے میں گھڑنے ٹیکے ہوئے کھڑے تھے رومین کی طرف بڑے تو شیر کی طرح جھپتے اور مقدمے کے افسر کو مار کر گرا دیا یزید بن ابی سفیان معاویہ کے بھائی بڑی ثابت قدمی سے لڑھے تھے اتفاق سے ان کے باب ابو سفیان جو فوج کو جوش دلاتے پھر آگے ادھر ادھر جاتے وہ ان کی طرف آنے کے لئے بیٹے کو دیکھ کر کہا کہ جانے پدر اس وقت میدان میں ایک ایک سپاہی شجاعت کے جو پر دکھا رہا ہے تو سپے سالار ہے اور سپاہیوں کی بنسبت تجھ پر شجاعت کا زیادہ حق ہے تیری فوج میں سے ایک سپاہی بھی اس میدان میں تجھ سے بازی لے گیا اور یہ بیچ میں پہاڑ کی طرح ڈٹ کر کھڑے تھے قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور پڑھتے تھے اور نعرہ مارتے تھے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں اور خدا کے ساتھ سعودہ کرنے والے اور خدا کے ہمسایہ بننے والے کہاں ہیں یہ آواز جس کے کان میں پڑھتی وہ بے اختیار لوٹ پڑھتا یہاں تک کہ اکھڑی ہوئی فوج پھر سمل گئی اور شرحبیل نے ان کو لے کر بھادوئی سے جنگ کی کہ رومی جو ٹوٹے چلے آتے تھے بڑھنے سے رک گئے ادھر عورتیں خیموں سے نکل نکل کر فوج کی پشت پر آ کر کھڑی ہو گئیں اور چلا کر کہتیں میدان سے قتم ہٹایا تو میرا ہاں ہمارا مو نہ دیکھنا لڑائی کے دونوں پہلو اب تک پرابر تھے بلکہ غلبے کا پلہ رومیوں کی طرف تھا دفعتا قیس بن حبیرہ جن کو خالد نے فوج کا ایک حصہ دے کر میسرہ کے پشت پر بشت پر متعین کر دیا تھا انہوں نے پیچھے سے نکلے اور اس طرح ٹوٹ کر گرے کہ رومی سرداروں نے بہت سمالا مگر فوج سمل نہ پائی تمام صفحے ابتر ہو گئیں اور گھبرا کر وہ پیچھے ہٹے ساتھی سعید بن زید نے قلب سے نکل کر حملہ کیا رومی دوڑتے چلے آتے تھے یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالا تھا اس کے کنارے تک آ گئے تھوڑی دیر میں ان کی لاشوں نے وہ نالا بھر دیا اور میدان خالی ہو گیا اس لڑائی کا یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی حباش بن قیس جو ایک بہدر سپاہی تھے بڑی جامازی سے لڑ رہے تھے اسی اسنا میں کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار ماری اور ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا حباش کو خبر تک نہ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میرا پاؤں کیا ہوا ان کے قبیلے کے لوگ اس واقعے پر ہمیشہ فخر کرتے تھے رومیوں کے جس قدر آدمی مارے گئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے امام طبری اور ازدی نے لاکھ سے زیادہ کی تعداد بیان کی ہے بلازری نے ستر ہزار لکھا ہے مسلمانوں کی طرف سے تین ہزار کا نقصان ہوا جن میں زرار بن عزور حشام بن العاسی عبان سعید وغیرہ شامل ہیں قیسر انتاکیہ میں تھا کہ شکست کی خبر پہنچی اسی وقت قسطنطنیہ کی تیاری کی چلتے وقت شام کی طرف رخ کر کے کہنے لگا الودا اے شام ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامہ فتح لکھا اور ایک مختصر سی سفارت بھیجی جس میں حزیفہ بن الیمان بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یرموک کی خبر کے انتظار میں کئی دن سے سوئے نہ تھے فتح کی خبر پہنچی تو دفعہ دن سجدے میں گرے اور خدا کا شکر ادا کیا ابو عبیدہ یرموک سے حموس کو واپس گئے اور خالد کو قنصرین روانہ کیا شہر والوں نے اول مقابلہ کیا لیکن پھر قلابند ہو کر جزیع کی شرط پر صلح کر لی یہاں عرب کی قبائل میں سے قبیلہ تننوخ مدت سے آ کر آباد ہو گیا تھا یہ لوگ برسوں تک کمبل کے خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے لیکن رفتہ رفتہ تمدن کا اثر یہ ہوا کہ بڑی بڑی آلی شان امارتیں بنوالی تھی حضرت ابو عبیدہ نے ہم قومی اتحاد سے ان کو اسلام کی ترقیب دی چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے صرف بنوالسلح کا خاندان عیسائیت پر قائم رہا اور چند روز کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا قبیلہ تیہ کے بھی بہت سے لوگ یہاں آباد تھے انہوں نے بھی اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا قنصرین کی فتح کے بعد ابو عبیدہ نے حلب کا رخ کیا شہر سے باہر میدان میں عرب کے بہت سے قبیل آباد تھے انہوں نے جزیہ پر صلح کر لی اور تھوڑے دنوں کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے حلب والوں نے ابو عبیدہ کی آمد سنکر قلعے میں پنہ لی عیاز بن غلم نے جو مقدمت الجیش کے افسر تھے شہر کا معاظرہ کیا اور چند روز کے بعد اور مفتوحہ شہروں کی طرح ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ عیسائیوں نے جزیہ دینا منظور کیا اور ان کی جان مال شہر اور ان کے مکانات قلعے وغیرہ حلب کے بعد انتاکی آئے چونکہ یہ قیسر کا خاص دار الحکومت تھا بہت سے رومیوں اور عام عیسائیوں نے یہاں آ کر پنہ لی تھی ابو عبیدہ نے ہر طرف سے شہر کا محاصرہ کیا چند روز کے بعد عیسائیوں نے مجبور ہو کر صلح کر لی ان صدر مقامات کے فتح ہونے تمام شام کو مرعوب کیا اور یہ نوبت پہنچی کہ کوئی افسر تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ جس طرف نکل جاتا تھا عیسائی خود آ کر امن اور صلح کے خاصگار ہوتے تھے چنانچہ انتاکیہ کے بعد ابو عبیدہ نے چار طرف فوجیں پھیلا دیں بوقا جرجومہ سرمین توری قورس تلغزار دلوک روبان یہ چھوٹے چھوٹے مقامات اس آسانی سے فتح ہو گئے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا اسی طرح بالس اور قاسرین بھی پہلے وہلہ میں فتح ہو گئے جرجومہ والوں نے جزیے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے کیونکہ جزیہ فوجی خدمت کا معوضہ ہے ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی انتاکیہ کے مضافات میں بغراس ایک مقام تھا جس سے ایشیا کوچک کی سرحدیں ملتی تھی یہاں عرب کے بہت سے قبائل غسان تنوخ ایاد رومیوں کے ساتھ ہر قل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے حبیب بن مسلمہ نے ان پر حملہ کیا اور بڑا مورکہ ہوا ہزاروں قتل ہوئے خالد نے مرعش پر حملہ کیا اور اس شرط پر صلاح ہوئی کہ عیسائی شہر چھوڑ کر نکل جائے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں سولہ ہجری کے واقعات جمع کریں گے جس میں بیت المقدس اور اس سے متعلق چند واقعات کو جمع کریں گے وما علینا اللہ الملاغ